آشورہ کلو ارزین کربلا ہر روز روز آشورہ ہے ہر زمین زمین کربلا ہے ہمیں اکسٹھ ہجری کے لیے اے کاش اے کاش یا لیتانی کنتو معاکم فعفوزہ فعوزہ نازیمہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو کربلا بنی ہوئی ہے اس کو ہم سنبھالیں دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں ہماری قوم آگے آئے ہمارے ساتھ تعاون کرے اور جو کھڑے ہوتے ہیں قیام کرتے ہیں ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے اور میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ہماری وزیر صاحبہ کو کہ جو حکومت میں ہوتے ہوئے غیر حکومتی ذرائع سے ان لوگوں کے گھروں میں پہنچ رہیں یہ ہم نے سرکار کا پیسہ یہاں پہ نہیں دیا جہاں جہاں جا رہے ہیں ہم نے ذاتی محنت کی ہم ایک ایک بندے کے آگے گیا ہیں ہم نے ہاتھ پھیلایا اور ہم شہدہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں دوسری بات آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ہم خوف زدہ نہیں ہیں ہم وحشت زدہ نہیں ہیں ہم شکست خردہ نہیں ہیں ہمارے حوصلے بلند ہیں اور خون شہیدہ سے سار پھوٹ رہے ہیں یہ خون شہیدہ نے کام کیا ہے کہ پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ جو بوم بلاسٹ کرتے پھر رہے ہیں جگہ جگہ یہ انسان نہیں ہیں یہ درندے ہیں اگر یہ جلوس نہ ہوتے یہ جلسے نہ ہوتے یہ قوم سڑکوں وازاروں میں علم لے کے نہ نکلتی دشمن ہیں استحکام کے دشمن ہیں سلامتی کے دشمن ہیں جو وہاں پہ آکے لوگوں کو مارتے ہیں یہ اس قوم کا کرشمہ ہے یہ اس قوم کا اجاز ہے کہ یہ اپنی مصروفیات چھوڑ کے تجدید اہد اسلام سے کرنے کے لئے سڑکوں پہ نکلتی ہے اور یہ جلسے جلوس ہوتے ہیں یہ اجتماعات ہوتے ہیں یہ آوازہ حق بلند ہوتا ہے تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ اہل حق کون ہے اور اہل باطل کون ہے جو احیاء حق کے لئے بازار میں نکلتا ہے روزہ رکھ کے اور پر امن جلوس نکالتا ہے وہ کلمہ حق کہتا ہے اپنی زبان سے اہل حق ہے اور جو اس آواز کو دبانا چاہتا ہے روکنا چاہتا ہے وہ اہل باطل ہے اور یہ ہماری قوم کو اجاز ملا ہے اور یہ شرف اہل تشیعہ اور فرزندان مکتب تشیعہ کو ملا ہے کہ انہوں نے بازاروں میں آکے اس بات کا اعلان کیا کہ دیکھو ہم سے پر امن کوئی زیادہ قوم نہیں ہو سکتی جس کا ہاتھ بھی اپنا ہی ہے اور سینہ بھی اپنا ہی ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم جا کے بلڈنگز نہیں جلاتے ہم جا کے گاڑیاں نہیں جلاتے ہم لوگوں کو نہیں مارتے ہم اپنے ہی سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں اور ہم اپنے ہی بدن پہ کالا لباس پہن کے بازار میں نکلتے ہیں اور اہل بیت کی تعلیمات کو دنیا میں اجاگر کرتے ہیں بسلام علیکم